موسیقی اس کے علاوہ 45 ڈگری ایسٹ ازر سپیس کی سیٹنگ آج کی ویڈیو میں 52 ڈگری ایسٹ کے ساتھ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ کے اوپر جو نیو ٹی پی نیو چینل کے ساتھ ایڈ ہوئی ہے اس کے اوپر کون کون سے چینل چل رہے ہیں اور یہ چینل کس سیٹلائٹ سے موو ہوئے ہیں اس سیٹلائٹ کے اوپر ساری چیزیں ویڈیو میں سٹیپ با سٹیپ ہوں گی تو آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے چینل پہ اگر آپ دوست نئے ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکر کر لینا اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کو آن کر لینا اگر دیش کی سیٹنگ کی ویڈیوز نیکس بھی آپ دوستو کو ملتی رہیں تو ڈی ویڈی سیٹلائٹ فرنٹر کے اوپر 11747 ہوریزنٹل 27500 والی فرکنسی کے سیگنل میرے پاس سیٹ ہو چکے ہیں 75% تک سیگنل آ رہے ہیں 11752 ڈگریز کے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی 11752 ڈگریز کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ دوستو کو لگا کے دکھاؤں گا اثر سپیس 45 ڈگریز وہ آپ کس جگہ پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یوٹل ساتھ 11770 ڈگریز کی سیٹنگ آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ دوستو نے کمپلیٹ دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو الین بی کو پہلے لگا لیتے ہیں یہاں 752 ڈگریز کی سیٹنگ جب آپ کر چکے ہوں تو نارمل روٹین میں 122 ڈگریز کے بعد ہم نے جب نیچے والی سیٹلائٹ پہ جانا ہے مثال کے طور پر 38 ڈگریز ترک ساتھ 42 ڈگریز وہ ہم نے جانا ہے جی رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے تو اب چونکہ ہم ملٹی سیٹ اپ لگا رہے ہیں تو ہم نے اس کو اس کے پیچھے گر آپ بیٹھ کے سیٹنگ کر رہے ہیں تو لیف سائٹ پہ ٹریک کرنا ہے تو یہاں سے فرکوینسی چینج کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں 752 ڈگریز لگانے کے بعد آپ نے ترک ساتھ 42 ڈگریز کی آسان فرکوینسی 12-0-54 ہوریزنٹل 27500 لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لیف سائٹ پہ اس کو ٹریک کرنا ہے جی یہاں 752 ڈگریز سے تو آپ دوستوں دیکھتے رہی ہے کس طرح میں سیڈنگ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دوست یہ دیکھیں جی ہمارے پاس سگنل آ چکے ہیں جی ترک ساتھ 42 ڈگریز کے اس پتری کو ہم تھوڑا سا ٹیڑا کر لیتے ہیں تاکہ اگر الین بی کو یہاں پہ فکس بھی کرنا پڑے تو اس کو ہم آسانی سے لگا سکیں تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں جی کہ ترک ساتھ 42 ڈگریز کے جو سگنل ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں الین بی کو مزید یا ساتھ 52 ایسٹ والی جو الین بی لگی ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سگنل آتے ہیں کی نہیں آتے تھوڑا سا اوپر والی سائٹ بھی اس کو اٹھانا ہے تو ہمارے پاس بارہ زیرو چوون ہوریزنٹل ستائیس ازار پانچ سو ترک ساتھ 42 ایسٹ والی جو فرکونسی ہے اس کے سگنل ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی جو نیو ٹی پی ایڈ ہوئی ہے جی ازار سپیس 45 ڈگری ایسٹ کے اوپر بارہ چیزو پہتر ہوریزنٹل 47 ساٹھ والی یہ فرکونسی ہے جی جس کے اوپر پاکستانی چینل جو شیفٹ ہوئے ہیں آج کی جیڈ میں آپ دوستو کو چینل بھی دکھاؤں گا کہ کون کون سے چینل اس سیٹلائٹ کے اوپر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پہ ترک ساتھ 42 ڈگری ایسٹ اور 45 ڈگری ایسٹ کے سگنل دونوں ہی سیٹلائٹ کے ہمارے پاس ریسیو ہو رہے ہیں تو ان سگنل کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہلکا سا ہم نے کیا کرنا ہے جی الین بی کو لیفٹ سائٹ پہ کرنا ہے اور اوپر والی سائٹ پہ ہم نے اس کو اٹھانا ہے تو ہمارے پاس اس کے سگنل مزید انکریز ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں 81% تک سگنل ہمارے پاس چلے گئے اور اب ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے کہ نیٹ ہمارا کس جگہ پہ آئے گا تو یہاں پہ اس کو ہم کر لیتے ہیں جی فکس تو یہاں پہ دیکھیں الین بی کو میں نے چھوڑ دیا اور ترک ساتھ 42 ایسٹ سے تھوڑا سا آگے والی سائٹ پہ الین بی کو کیا ہے تو 82% تک سگنل ہمارے پاس ہو چکے ہیں اور چینل لیسٹ کی اگر بات کیجئے دوستو تو اس سیٹلائٹ کے اوپر ایسٹی ایسٹ سیون کے چینل شیفٹ ہوئے ہیں جس میں جان ٹی وی انٹرٹینمنٹ ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایج ڈی بی ٹی وی مہک ملک ایج ڈی اور اس کے علاوہ نیکس چینل کی اگر بات کیجئے ٹوٹل سپورٹ بھی اس سیٹلائٹ پہ شیفٹ ہوئے ہیں فلم ایشیا اور اس کے بعد مووی لائیو اور لوگ ٹی وی نیکس چینل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہاں پہ پرائیم ٹی وی ٹھیک ہے ایج ڈی اور اس کے ساتھ پیٹارہ ٹی وی جو ایشیا سیٹ سیون کے اوپر چل رہا ہے افغان ٹی وی ہے سٹار میکس ہے اور اس کے علاوہ اگر نیکس چینل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیا جائے موویز ٹوڈے ٹھیک ہے ٹوٹل دس چینل اس سیٹلائٹ کے اوپر ایڈ ہوئے ہیں اور یہ جو چینل ایڈ ہوئے ہیں جی اس فرکنسی کے اوپر یہ ایشیا سیٹ سیون کے اوپر چل رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ ٹیون کر کے بھی چیک کریں تو یہ سارے چینل ایشیا سیٹ سیون کے اوپر چل رہے ہیں جو ابھی اس سیٹلائٹ کے اوپر شیفٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس ایل ایڈ بی کو یہاں سے اتار لیتے ہیں جی ٹھیک ہے دوسری ایل ایڈ بی میرے پاس اویلیول نہیں ہے اگر یہاں ساتھ ٹیفٹی ٹو ایسٹ آپ کے پاس لگی ہو تو یہاں ساتھ ٹیفٹی ٹو ایسٹ کے ساتھ اگر آپ یوٹل ساتھ سیمٹی والی فرکنسی آپ نے لگا لینی ہے اگر ڈش کے آپ آگے بیٹھے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس ٹریک ہوگی تو ڈش کے آگے سے میں اٹھ جاتا ہوں جی اس سائٹ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ڈی ویڈی سے ڈائٹ فینڈر بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے اور آگے اگر ڈش کے بیٹھے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ نے یہ دیکھیں ٹریک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایلن بی کو بھی یہاں پہ فکس کر کے آپ دوستو کو دکھا دیتا ہوں فرکنسی ایک بار پھر آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی گیرہ زیرو پچاس ہوریزنٹل انیس ہزار دوسو پندرہ اس کی فرکنسی ہے ٹھیک ہے اور 64% اک سیگنل ہمارے پاس اس ٹائم آ چکے ہیں یہاں پہ اس کا نیٹ تھوڑا سا ہم ٹیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تک کہ ایلن بی جو ہے یہ دیکھیں 64 اور 67% تک سیگنل آ رہے ہیں جی یوٹل ساتھ 70 ڈگری اور ڈیش کی اگر آپ آگے بیٹھیں تو یہ سیٹلائٹ آپ لیفٹ سائٹ پہ ٹریک کریں گے اور یہاں ساتھ 52 اس کے ساتھ اگر آپ 45 ڈگری ایس لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہماری آئے گی رائٹ سائٹ پہ تو یہ چھوٹے سی ویڈیو امید ہے آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹسنگ ویڈیو میں ستھ تک کے لیے دھووں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ